اسلام علیکم دوستو ایڈوکیشن فار آل فوروم کے افیشل یوٹیوب چینل پر لیٹس نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو آج کی ہماری لیٹس نیوز پنجاب بر میں میٹرک اور انٹر میڈیر امتحانہ دوہزار اکیس کی ڈیٹ شیٹ کے حوالے سے ہے جی ہاں دوستو اس حوالے سے پنجاب بورڈ کے ہی ایک بورڈ مزدان بورڈ نے آج بقیدہ ایک پریس ریلیز جاری کی ہے جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوگی الحمدللہ دوستو ایڈوکیشن فار آل فوروم ان تعلیمی نیٹ ورکس میں سے ہے جو سب سے پہلے ہنڈر پرسن آتھانٹیک اور لیٹس نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے اس پریس ریلیز کی تفصیل میں جانے سے پہلے جو دوست اس چینل پر نئے ہیں اور اس طرح کی لیٹس ایڈوکیشنل نیوز سے اپڈیر رہنا چاہتے ہیں ان سے روکیسٹہ کے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے ہوئے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی آنے والی لیٹس ایڈوکیشنل نیوز سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے اور ہم اسی طرح مکمل ایمانداری کے ساتھ حقائق پر مبنی، سچی اور مستند نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں دوستو سکرین پر آپ کو میٹرک اور انٹرمیڈیٹ امتحانہ دوہزار اکیس کی دیئر شیٹ کے حوالے سے ملتان بورڈ کی طرف سے جاری ہونے والی پریس ریلیز نظر آ رہی ہوگی اس پریس ریلیز کے مطابق پنجاب بار میں میٹرک امتحانہ چار مئی سے جبکہ انٹرمیڈیٹ امتحانہ بارہ جون دوہزار اکیس سے شروع ہوں گے دوسری جانب پنجاب ایگزیمنیشن کمیشن نے پہلی کلاس سے لے کر آٹھویں کلاس تک کے امتحانہ دوہزار اکیس کی شوڑول کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے اس نوٹیفکیشن کے مطابق صبح بار میں پہلی سے لے کر آٹھویں کلاس تک کے سالانہ امتحانہ اٹھارہ مئی دوہزار اکیس سے شروع ہوں گے اور تمام تنلیمی ادارے طلبہ کو ریزلڈ کارڈ دس جون دوہزار اکیس سے پہلے جاری کرنے کے پابند ہوں گے اس مقصد کے لیے پنجاب اگزیمنیشن کمیشن نے سبائی سطح پر ڈسٹرک ایجوکیشن آتھارٹیز کی رہنمائی کے لیے بقیدہ ایک کنٹرول روم بھی قیم کر دیا ہے دوستو میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانہ دوہزار اکیس کی ڈیر شیٹ کے حوالے سے اگر آپ کو آج کی ہماری لیٹس نیوز اچھی لگے تو حوصلہ فضائی کے لیے ہماری نیوز کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں کمینٹس دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پاکستان زندہ بات